اسلام علیکم یونیورسٹی آف کراچی کراچی میں سال دوہزار پچیس کے لیے بی ایس فاسٹ ایر اور تھارڈ ایر پروگرام کے لیے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اب اس میں مختلف پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں اگر ہم سب سے پہلے بی ایس تھارڈ ایر کی بات کریں تو اس میں جو ٹو ایئر ڈگری پروگرام ہے جو گریجویشن کی بیس پہ جن سٹوڈنٹ نے بی ای بی ایس کیا تو ان کے لیے یہ ہے تو اس کے لیے جو پروگرام آفر کی جارہے ہیں ان کے لیے سٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں جس میں سائنسز کے جیسے اپلائیڈ کیمسٹری کیمیکل ٹیکنالوجی اہرہبیک اس کے علاوہ بنگالی بائیو ٹیک اس کے ساتھ ساتھ بائیو کیمسٹری بوٹنی بزنس ایڈ کامرس کمپیوٹر سائنس کریمنالوجی ساتھ ساتھ ایکنومکس ایکنومکس اینڈ فائنانس انگلیش ایڈکیشن جینیٹکس جیوگرافی بغیرہ یہ تمام پروگرام کی لسٹ ہے یہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ سارے پروگرام ہیں جو ان سٹوڈنٹ کے لیے جو انہوں نے پہلے بی اے بی اے سی ٹوئی اے پروگرام کیا ہوئے تو جب وہ اس کے اندر ایڈمیشن لیں گے تو وہ یونیورسٹی کے جو تھائیڈ ریئر ہوگا اس کے اندر انرول ہوں گے ان کو پہلے دو سال مطلب پہلے چار سمیسٹر نہیں پڑھنے پڑھیں گے اس کے بعد ہے جو بی اے س فور یہ پروگرام ہے فرس سمیسٹر تو یہ جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ یا ایف ایف ایسی کی بیس پہ ہے یہاں پہ جو پروگرام آفر کیا جارہے ہیں ان کی لسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ ایکچوئریل سائنس ہے رسک منیجمنٹ ہے ایگریکلچر سائنس ہے ایرابک بنگالی بائیو کیمسٹی بوٹنی اس کے علاوہ جیولوجی جیوگرافی انگلیش میتھیمیٹکس وغیرہ اور ساتھ ساتھ یہ دوسرے پروگرام ہیں سوشل سائنسز اور اپلائیڈ سائنسز کے تو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے آپ نے آن لائن اپلائی کرنے اور یہ میرٹ بیس ہوگا گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی اپلائی کرنے کی جو کلوزنگ ڈیٹ اوہ ٹوانٹی ایٹھ آف نومبر ہے تو اٹھائیس نومبر سے پہلے پہلے آپ نے یہ یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ نے اپنا جو آن لائن ایڈمیشن وہ آپ نے فیل کرنے اور یہ آپ جائیں گے اس کا ایڈمیشن پورٹل ہے www.uokadmission.edu.p کہ یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں پہ آپ آن لائن ایڈمیشن پورٹل اوپن کریں گے وہاں پہ وہ اپنی personal academic ڈیٹیل دیں گے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی documents ہوں گے ان کی scant photocopies ہوں گے وہ آپ نے وہاں پہ upload کرنی ہے اس کے لئے apply canem کسی قسم کو مسئل ہو تو آپ comment section میں پوچھ بھی سکتے ہیں